اسلام علیکم یہ محید پیزادہ بھی 92 نیوز ڈاکٹر شہواز گل چیف اور سٹاف آف تا فارم پرائم نیسٹر فیمران خان کی حوالے سے پاکستان میں غیر معمولی صورتحال سوقت پیدا ہو گئی جب اسلامباد کی ایک سیشن کوٹ نے ایک بار پھر آج انہیں فیزیکل ریمانٹ پہ دو دنوں کے لیے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا پولیس کے یہ بہت ہی کم ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک ایسا شخص ایک ایسے ایکیوزڈ ایک ایسا ملزم جسے عدالت کی دو دفعہ پہلے جوڈیشنل ریمانٹ پہ پھیج چکی ہو اسے ایک بار پھر فیزیکل ریمانٹ پہ پھیج دیا رہا ہے یہ بات یقینی طور پہ بہت ہی غیر معمولی ہے اس میں حکومت کی دلچسپی بھی بہت غیر معمولی ہے اس سے پہلے یہ بات واضح ہو چکی کہ داکٹر شہباز گل کو جب کوثار تھانے میں شفٹ کیا گیا اسلامباد میں تو ان کو بہترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اپیرنٹلی اس کی تصاویر بھی لی گئی ہیں وہ تصاویر بھی باہر آ چکی ہیں وہ خود اس تشدد کے بارے میں بتا چکے ہیں اور ذہنی طور پر بتایا جاتا ہے کہ اس وقت بہت ہی وہ پریشانی کی صورتحال میں اگر ہی کہا جائے کہ منٹل بیلنس ہی اپنا کھو رہے ہیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا اس صورتحال میں اسلامباد کی ایک ایڈیشنل سیشن کورٹ میں زیبہ چوہدری صاحبہ جو وہاں پہ جج تھی ان کا یہ فیصلہ کہ ایک ایسا شخص جس کو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کو پولیس کی کسٹڈی میں مارا پیٹا گیا اسے ٹورچر کیا گیا تشدد کیا گیا اسے کنفیشنل سٹیٹمنٹ لکھانے کی کوشش کی گئی اور پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون اس کی رازت نہیں دیتا دنیا بھر کا قانون اس کی رازت نہیں دیتا ہیومن رائٹس اس کی رازت نہیں دیتے اس کے باوجود جج صاحبہ کا اسے دوبارہ پولیس کے حوالے کرنا تاکہ اسے فیزیکل ٹورچر کیا جا سکے ایک بہت ہی حیران کن اور پریشان کن کی ڈیولپنٹ ہے اس کے بعد صورتحال بہت خراب اس وقت ہو گئی جب پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں حسطال شفٹ کیا جائے اور اسلامباد پولیس کو بھیج دیا گیا اڈیالہ جیل میں انہیں وہاں سے ریٹریو کرنے اور حاصل کرنے کے لیے اور دونوں طرف کے سٹینڈ آف کے بعد وہاں وزارت داخلہ نے رینجرز کو بھی بھیج دیا اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رینجرز کے آنے کے بعد پنجاب پولیس پیچھے ہٹ گئی ہے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ دوکٹر شہباز گل کو ایک بار پھر اسلامباد کی پولیس کے حوالے کر دیا رہا ہے لیکن یہ صورتحال بہت ہی سنگین ہے بڑی دینجرز ہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اب کوئی لیگل جورسڈکشن بچی نہیں ہے قانون کے نام پہ ہر قسم کی غیر قانونی حرکت یہاں پہ کی جاری ہے آج ہی کے دن میں اے آر وائی نیوز کے وکلا اور پیمرا کے وکلا جب سندھ ہائی کورٹ کے سامنے پہنچے تو سندھ ہائی کورٹ نے پچھلے سات دنوں میں تیسی دفعہ ہی حکم دیا کہ اے آر وائی نیوز جو غالباً سب سے مقبول دیکھا پاپیلر چینل تھا اسے فوری طور پر اس کی نشریات بحال کی جائیں لیکن وہ بحال نہیں ہو سکی ہیں اور پیمرا نے عدالت کے سامنے مانا کہ انہوں نے نشریات بند کی بھی نہیں ہے انہوں نے صرف شو کاؤز نوٹس دیا یہاں بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت کسی بھی قسم کی کوئی لیگل کونسٹیوشنل جوریسڈکشن نہیں ہے حالات بہت تیزی سے خرابی کی طرف اور سنگین صورتحال کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہیں